ہیلو ویوئرز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لٹریچر ویدامنا امید ہم سب خیریت سے ہوں گے سو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ٹونٹیتھ سینچوری کے ایک انڈین پروگریسیو رائٹر راجندر سنگھ بیدی کی شارٹ سٹوری لاجونتی کو ویوئرز لاجونتی ایک طرح کا پودہ ہوتا ہے جو ہیومن ہینڈ کے ٹچ کرنے سے ہی مرجا جاتا ہے اسی لیے رائٹر کوٹ کرتا ہے یہ چھویموئی کے پودے ہوتے ہیں جن کو ہاتھ بھی لگاؤ تو وہ مرجا جاتے ہیں اور یہ ایک پنجابی گیت بھی ہے ویوئرز جب 1947 میں انڈیا اور پاکستان کی پارٹیشن ہوئی تو بہت خون خرابہ ہوا اور بے شمار زخمی لوگوں نے اٹھ کر اپنے بدن سے خون پہنچا اور سب مل کر ان کی طرف متوجہ ہوئے جن کے بدن صحیح تھے لیکن دل ان کے بھی زخمی تھے گلی گلی محلے محلے میں پھر بساؤ کی کمیٹیاں بن گئی تھی اور شروع شروع میں تو بڑے زور و شور سے کاروبار میں بساؤ زمین پر بساؤ اور گھروں میں بساؤ پروگرام شروع کر دئیے گئے لیکن ایک پروگرام ایسا تھا جس کی طرف کسی نے توجہ نہ دی وہ پروگرام ابڈکٹیڈ وومن کا تھا یعنی ایسی عورتیں جنہیں اغوا کر لیا جاتا ہے اور اس پروگرام کا سلوگن تھا ری ہیبلیٹیٹ دم ان یور ہارٹس یعنی دل میں بساؤ اس پروگرام کی نرائن بابا کے مندر اور اس کے آس پاس رہنے والے لوگوں نے بڑی مخالفت کی اور یہ کمیٹی قائم ہوئی تھی اس مندر کے پاس والے محلے ملہ شکور میں اور گیارہ ووٹوں کی اکثریت سے سندر لال کو اس کا سیکرٹری چن لیا گیا سب کا خیال تھا کہ اس کام کو سندر لال سے زیادہ اچھے طریقے سے کوئی نہیں کر سکے گا کیونکہ سندر لال کی اپنی بیوی بھی اگوا ہو چکی تھی جس کا نام لاجونتی تھا اور سب اس کو لاجو کہتے تھے سبوں کے وقت دل میں بساؤ کمیٹی کے لوگ گلیوں میں نکلتے اور جب سندر لال اور اس کے ساتھی رسالو اور نیکی رام مل کر گاتے ہاتھ لایاں کملانی لاجونتی دے بوٹے تو سندر لال کی آواز بند ہو جاتی اور وہ سوچتا نہ جانے لاجونتی کس حال میں ہوگی اور کہاں ہوگی اب تو یہاں تک نوبت آگئی تھی کہ سندر لال نے سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا اس کا غم دنیا کا غم ہو چکا تھا اور وہ لوگوں کی سیوہ کرتا تھا اور سوچتا تھا انسانی دل کتنا نازک ہوتا ہے ذرا سی بات پر اسے ٹھیس لگ سکتی ہے بلکل لاجونتی کے بوٹے کی طرح جس کی طرف ہاتھ بھی بڑھاؤ تو وہ مرجا جاتا ہے لیکن اس نے اپنی لاجونتی کے ساتھ بد سلوکی کی کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی بات بات پر اسے مارتا پیٹتا تھا اور لاجونتی نازک سی دہاتی لڑکی تھی زیادہ دوب دیکھنے کی وجہ سے اس کا رنگ سملا چکا تھا وہ سندر لال کی ہر طرح کی مار پیٹ سہ گزرتی تھی تو وہ اپنی بد سلوکی کو آہستہ آہستہ بڑھاتا چلا گیا لیکن لاجونتی زیادہ دیر تک اداس نہ رہ سکتی تھی اس لیے بڑی سے بڑی لڑائی کے بعد بھی سندر لال کے صرف ایک بار مسکورا دینے پر وہ اپنی ہنسی نہ روک سکتی تھی اس کے پاس چلی آتی اور کہتی پھر مارا تو میں تم سے نہیں بولوں گی صاف پتہ چلتا تھا وہ ساری مار پیٹ ایک دم بھول چکی ہے گاؤں کی دوسری لڑکیوں کی طرح لاجونتی بھی جانتی تھی کہ مرد ایسا ہی سلوک کرتے ہیں خود لڑکیاں ہی کہا کرتی تھی لے وہ بھی کوئی مرد ہے بھلا عورت جس کے کابو میں نہیں آتی اس لیے لاجونتی کہتی تھی کہ میں شہر کے لڑکے سے شادی نہیں کروں گی وہ بوٹ پہنتا ہے اور میری کمر بڑی پتلی ہے لیکن پہلی ہی فرصت میں لاجونتی نے شہر ہی کے لڑکے سے لو لگا لی جس کا نام سندرلال تھا اور وہ ایک برات کے ساتھ لاجونتی کے گاؤں آیا تھا اور پھر اتنی ہی باتیں سندرلال کو یاد آئیں اور وہ یہی سوچتا رہا کہ ایک بار لاجون مل جائے تو میں اسے سچ مچھی دل میں بسا لوں گا اور لوگوں کو بتا دوں گا ان بیچاری عورتوں کے اغواہ ہو جانے میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے اور جو سماج ان بے قصور عورتوں کو قبول نہیں کرتا وہ ایک گلا سڑا سماج ہے اسے ختم کر دینا چاہیے مس مرید اللہ سارا بھائی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اغواہ شدہ عورتوں کے تبادلے کا کام کرتی تھی اور جب تبادلے کے لیے عورتیں لائی تو محلہ ملہ شکور کے کچھ آدمی انہیں پھر سے بسانے کے لیے تیار ہو گئے لیکن ان ابڈکٹڈ وومن میں کچھ ایسی بھی تھی جن کے شہروں ان کے ماں باپ اور بہن بائیوں نے انہیں پہچاننے سے انکار کر دیا تھا آخر وہ مر کیوں نہیں گئی تھی اپنی عزت کو بچانے کے لیے زہر کیوں نہیں کھا لیا کوئے میں چھلان کیوں نہ لگا دی پہلے بھی تو ہزاروں عورتوں نے ایسا کیا تھا لیکن فوجی ٹرک میں مس سارا بائی تبادلے کے لیے جو عورتیں لائیں ان میں لاجونتی نہ تھی سندر لال بڑی امید سے آخری لڑکی تک دیکھتا رہا اور پھر اس نے بڑی خاموشی سے اپنی کمیٹی کی سرگرمیوں کو بڑھا دیا اور اب صرف صبح کے وقت ہی نہیں بلکہ شام کو بھی جلوس نکال لے جانے لگے جس میں کمیٹی کا بوڑا صدر وکیل کالکہ پر شاہر تقریر کر دیا کرتا اور لوگ بڑے زور و شور سے گایا کرتے تھے پھر ایک صبح محلہ ملہ شکور کے مکان چار سو چودہ کی بدھوا ابھی تک اپنے بستر میں انگڑائیاں لے رہی تھی کہ سندر لال کا گرائن لال چند جسے سندر لال اور خلیفہ کالکہ پرشاد نے راشن ڈپو لے دیا تھا دوڑا دوڑا آیا اور بولا مبارک ہو سندر لال میں نے لاجو بابی کو دیکھا ہے سرحد کی اس پار سندر لال حیران ہوتے ہوئے اتنا سا بولا کوئی اور ہوگی لیکن لال چند کہنے لگا وہ لاجونتی ہی تھی میں پہچانتا ہوں ایک تندولہ تھوڑی پر ہے اور دوسرا گال پر ہاں ہاں اور تیسرا ماتھے پر سندر لال نے خود ہی کہہ دیا وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی خدشہ باقی رہ جائے اور ایک دم اسے لاجونتی کے سارے تندولے یاد آگئے جو اس نے بچپن میں اپنے جسم پر بنوا لیے تھے جو ان ہلکے ہلکے سبز دانوں کی مانم تھے جو چھوئی موئی کے پودے کے بدن پر ہوتے ہیں جن کی طرف اشارہ کرتے ہی وہ کملانے لگتی تھی اور یوں شرماتی تھی جیسے اس کے سارے راز کسی کو معلوم ہو گئے ہوں سندر لال کا سارا جسم کسی انجانے خوف اور محبت میں پھنکنے لگا اس نے پھر لال چند کو پکڑ لیا اور پوچھا لاجونتی واگا کیسے پہنچ گئی لال چند نے کہا ہندوستان اور پاکستان میں تبادلہ ہو رہا تھا تو واگا پر سولہ عورتیں پاکستان نے دے دی اور اس کے بدلے سولہ عورتیں لے لی لیکن ایک جگڑا ہو گیا ہمارے والنٹیر اعتراض کر رہے تھے کہ تم نے جو عورتیں دی ہیں ان میں دھیڑ بوڑی اور بیکار عورتیں زیادہ ہیں اس وقت ادھر کے والنٹیر نے لاجو بابی کو دکھاتے ہوئے کہا تم اسے بوڑی کہتے ہو دیکھو جتنی عورتیں تم نے دی ہیں ان میں سے ایک بھی برابری کرتی ہے اس کی اور ادھر بھی لاجو بابی سندرلال اب امرت سر یعنی سرحد جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ لاجو کے آنے کی خبر ملی وہ ایک دم گبرا گیا اور قدموں کو ناپتے ہوئے چوکی کلان کی طرف چل دیا کیونکہ وہی جگہ تھی جہاں ابڈکٹیڈ بومن کی ڈیلیوری دی جاتی تھی اب لاجوانتی سامنے کھڑے تھی اور ایک خوف کے جذبے سے کانپ رہی تھی وہ پہلے ہی اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتا تھا اور اب جبکہ وہ ایک غیر مرد کے ساتھ زندگی کے کچھ دن گزار کر آئی ہے نہ جانے کیا کرے گا سندرلال کو دچکا لگا اس نے دیکھا کہ لاجوانتی کا رنگ کچھ نکھر گیا تھا سندرلال نے جو کچھ لاجوانتی کے بارے میں سوچ رکھا تھا وہ سب غلط تھا وہ سمجھتا تھا کہ غم میں گل جانے کے بعد لاجوانتی کمزور ہو گئی ہوگی اور آواز اس کے موں سے نکالے نہ نکلتی ہوگی لیکن وہ چپ رہا کیونکہ اس نے چپ رہنے کی قسم کھا رکھی تھی اگرچہ وہ نہ جان پایا کہ اتنی خوش تھی تو پھر چلی کیوں آئی اس نے سوچا شاید ہن سرکار کے دباؤ کی وجہ سے اسے اپنے مرضی کے خلاف یہاں آنا پڑا لیکن ایک بات سندرلال نہ سمجھ سکا کہ لاجوانتی کا سمولایا ہوا چہرہ غم محض غم کی وجہ سے زردی لیے ہوئے تھا لاجوانتی کے چلے آنے پر بھی سندرلال نے اسی شدومت سے دل میں بساؤ پروگرام کو جاری رکھا اس نے کول اور فیل دونوں اعتبار سے اسے نبا دیا تھا سندرلال اب لاجوانتی کو اس کے نام سے نہیں پکارتا تھا وہ اسے کہتا تھا دیوی اور لاجوانتی ایک انجانی خوشی میں پاگل ہو جاتی تھی وہ کتنا چاہتی تھی کہ سندرلال کو اپنی ساری واردات کہہ سنائے اور سناتے سناتے اس قدر روئے کہ اس کے سارے گناہ دل جائیں لیکن سندرلال لاجو کی وہ باتیں سننے سے گریز کرتا تھا البتہ شروع شروع میں ایک دفعہ سندرلال نے لاجوانتی کے سیاہ دنوں کے بارے میں صرف اتنا پوچھا تھا کون تھا وہ اور مارتا تو نہیں تھا لاجوانتی نے نگاہیں نیچی کر کے کہا جمع اور پھر بولی وہ مارتا نہیں تھا پر مجھے اس سے زیادہ ڈر لگتا تھا تم مجھے مارتے ہو پر پھر بھی تم سے نہیں ڈگتی ہوں اب تو نہیں مارو گے سندرلال نے کہا نہیں دیوی اب نہیں ماروں گا اس کے بعد لاجوانتی سب کچھ کہہ دینا چاہتی تھی لیکن سندرلال نے کہا جانے دو بیٹی باتیں اس میں تمہارا کیا قصور ہے قصور سوسائٹی کا ہے جو تج جیسی دیویوں کو اپنے ہاں عزت کی جگہ نہیں دیتا اور لاجوانتی کی من کی باتیں من میں ہی رہ گئیں وہ کچھ نہ کہہ سکی اور سوچنے لگی کہ پارٹیشن کے بعد اب وہ دیوی بن چکی تھی لاجوانتی نہ تھی وہ خوش تھی لیکن ایسی خوشی جس میں شک اور وسوسے تھے اسے سندرلال سے ایسے سلوک کی توقع نہ تھی وہ سندرلال کی وہ پرانی لاجو ہو جانا چاہتی تھی جو گاجر سے لڑ پڑتی اور مولی سے مان جاتی لیکن اب لڑائی کا کوئی سوال ہی نہ تھا سندرلال نے اسے محسوس کرا دیا کہ لاجوانتی کوئی کانچ کی چیز ہے جو چھوٹے ہی ٹوٹ جائے گی لاجوانتی خود کو دیکھتی اور اس نتیجے پر پہنچتی کہ وہ سب کچھ ہو سکتی ہے پر لاجوانتی نہیں ہو سکتی وہ بس گئی پر اجڑ گئی سندرلال کے پاس اس کے آنسو دیکھنے کے لیے آنکھیں تھی اور نہ آہیں سننے کے لیے کان اسی لیے دل میں بساؤ کے جلوس نکلتے رہے اور لوگ گاتے رہے ہتلایاں کملانی لاجوانتی دے بوٹے ویرز اسی کے ساتھ یہ سٹوری اینڈ ہوتی ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی thank you so much for watching